السلام علیکم ایبیوان مائی نیم ایس ہینا آپ دیکھ رہے ہیں ہینا فور سیکرٹ اینڈ ہیلس پینفیٹ شینل آج میں آپ لوگ کے لیے بہت زبردستی ٹپس لے کر آئی ہوں وہ افراد جو کہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ چھوٹی سی ریسپی ہے لیکن بہت زبردست ہے اس کے اتنے زیادہ فائد ہیں کہ آپ جب اس کو یوز کریں گے آپ خود جو ہے اپنے آپ میں فرق محسوس کریں گے تو آپ نے کرنا کیا ہے صرف دو انگریڈینس ہیں آپ نے چار جو ہیں خجوریں لینی ہیں اور ایک گلاس آپ نے دودھ لینا ہے اور یہ آپ نے ناشتے کے بعد بھی کھا سکتے ہیں یا ناشتے میں آپ اسی کو کھا لیں یعنی نہار ہوں اس کو یوز کر لیں یعنی آپ کا یہ ناشتہ ہی ہے سمجھیں ایسے بھی کھا سکتے ہیں یا پھر ہلکا پھلکا آپ نے سلائس لیا ہے ناشتہ اس کے بعد بکھا سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہے اس کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں اگر بڑے ہیں بڑے افراد ہیں تو وہ چار خجورے لیں اور ایک گلاس دودھ لیں اگر بچے ہیں تو دو خجورے لیں اور ایک گلاس دودھ لیں تو اس کو کھانے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس کے جو اہم فائدے ہیں سب سے پہلے وہ میں آپ کو ڈسکس ہم کر لیتے ہیں اس کا سب سے اہم اور سب سے بڑا فائدہ کہ یہ ہارڈ ایٹیک سے بچاتی ہے خجور اگر آپ خجور جو لوگ کھاتے ہیں ان کو کبھی بھی ہارڈ ایٹیک نہیں ہوتا اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کینسر سے بچاتی ہے خجور کھانے کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے علاوہ کانسٹری پیشن کا مسئلہ حل کرتی ہے شوگر پیشنٹ اس کو کھا سکتے ہیں اگر آپ ایک یا دو لے سکتے ہیں لیکن آپ کا شوگر لیبل جو ہے وہ نارمل ہونا چاہئے یعنی آپ جو بھی میڈیسن لیتے ہیں وہ آپ لیں اور اس کے اگر آپ کا شوگر لیبل نارمل ہے تو پھر آپ اس کو ایک سے دو خجوریں لے سکتے ہیں وہ افراد جن کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے جوڑوں میں درد ہوتا ہے دانتوں میں درد ہوتا ہے ہڈیاں بھرگری ہو گئی ہیں وہ اس کا استعمال کریں اس کے استعمال سے جو ہے بہت زیادہ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں دانت مضبوط ہوتے ہیں ناخن کچھ لوگوں کے بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں وہ بھی اس سے جو ہے وہ کیونکہ اس میں کیلچم ہوتا ہے تو یہ فائدہ مند ہے خجور میں کیلچم ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں آئرن ہوتا ہے جن کو آئرن کی دیفیشنسی ہے وہ بھی اس کو کھائیں کبھی بھی ان لوگوں کو آئرن کی دیفیشنسی نہیں ہوتی جو خجور کا استعمال کرتے ہیں حاملہ قواتین کے لیے خجور بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس میں کیلچم بھی ہوتا ہے دماغ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے وہ افراد جو کے جن کو جو ہے جو کے پریشانی میں رہتے ہیں ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں انسائٹی کا شکار رہتے ہیں اور آپ کو کروٹیں بدلتے ہیں اور نین نہیں آتی اور بہت زیادہ ڈپریشن میں رہتے ہیں وہ خجور کا استعمال کریں کیونکہ یہ دل کے لیے اور دماغ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اس کے کھانے سے آپ جو ہے خوشی محسوس کریں گے خجور میں ویٹامین اے ہوتا ہے ویٹامین بی سکس ہوتا ہے ویٹامین سی ہوتا ہے ویٹامین ڈ ہوتا ہے ویٹامین کے ہوتا ہے زنک ہوتا ہے اس میں آئرن کیلشم پوٹائشیم مگنیشیم تو یہ تمام جتنے بھی ویٹامینز ہیں اس میں کافی مقدار میں فائبرز ہوتے ہیں تو یہ جتنے بھی ویٹامینز ہیں فائبرز ہیں یہ جسم کے لیے ضروری ہوتے ہیں خجور کھانے کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں جن کو آئرین کی ڈیفیشنسی ہے وہ اس کو استعمال کریں حاملہ خوابتین کے لیے بہت زبردست ہے کیونکہ اس میں زنگ بھی ہوتا ہے ویٹامین کے ہوتا ہے جو کہ دماغ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ آنے والی جو ان کی جنریشن ہے ان کا دماغ جو ہے وہ پروپر صحیح طور پر جو ہے وہ ہوگا یعنی اس میں کوئی ایسا پاغل پن وغیرہ نہیں ہوگا یا پھر کوئی بھی دماغی طور پر کمزوری نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ یہ جسمانی جو کمزوری ہوتی ہے اس کو بھی دور کرتی ہے یعنی اصابی کمزوری کو دور کرتی ہے خجور اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے بہت زیادہ بیک ہو جاتے ہیں اور اپنا وزن گین کرنا چاہتے ہیں تو وہ خجور اور دودھ کا استعمال کریں خجور کے بہت زیادہ فائدہ ہیں یہ آنکھوں کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے آنکھوں کے بنائی کو تیز کرتی ہے ذہن کو تیز کرتی ہے جو بچے جن کو سبق جلدی یاد نہیں ہوتا یعنی لیسن جلدی یاد نہیں ہوتا ان کو خجوریں دینی چاہئے آپ دیلی رات کو بچوں کو دو خجوریں دیں اس کے بعد آپ ایک لاس دودھ دیں تاکہ ان کا حافظہ مضبوط ہو اس کے علاوہ وہ فراج جو کہ بہت زیادہ کمزور ہیں تو ان کو دیں تاکہ ان کے جو مسلس ہیں وہ اچھے ہوں اور زبردست ہوں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ینگ ہی نظر آئیں وہ خجور کا استعمال ڈیلی کریں اس میں ویٹامین بی سکس ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ ذہن کے لئے ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب ویٹامین بی کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے تو فالج کا قطرہ بھی ہوتا ہے یعنی دماغ مفلوج ہو سکتا ہے تو ویٹامین بی سکس چیز میں بھی ہوتا ہے کیلے میں بھی ہوتا ہے اور خجور میں بھی ہوتا ہے اور کئی چیزوں میں ہوتا ہے جن چیزوں میں یہ ہوتا ہے کھانا چاہیے کیونکہ بی کمپلکس کی جب کمی ہو جاتی ہے تو انسان کو فالج بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ وہ دماغی طور پر کمزور ہی رہتا ہے اس کے علاوہ خجور کھانے سے کبھی بھی نالیوں میں بلغم نہیں جمتی نالیوں سے یہ بلغم کو خارج کرتا ہے کریسٹرول کو خجور کم کرتی ہے مٹاپے میں یہ فائدہ مند ہے جن لوگوں کو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وزن اپنا بڑھائیں وہ اس کو دودھ کے ساتھ کھائیں اور جو تو وہ دو خجوریں تو ضرور کھائیں ڈیلی اگر بڑے ہیں تو چار کھالیں بچے ہیں تو دو کھالیں تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں خجور کے کانسٹیپیشن کا مسئلہ حل کرتی ہے کانسٹیپیشن ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ تمام بیماریوں کی ماں ہے تمام بیماریوں کی جڑھ ہے جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں یہ آپ کو بتاتی بھی ہوں تو خجور کے بہت زیادہ فائدے ہیں جیسا کہ وہ افراج جن کو آنتوں کے مسئلے ہیں جیسے پیٹ میں کئی لوگوں کو مسئلے ہوتے ہیں جیسے کہ کچھ لوگوں کو تھنڈی چیزیں معافق نہیں آتی تو وہ خجور کھائیں ان کے لئے خجور بہت زیادہ فائدے مند ہے ہاں وہ افراج جن کے پیٹ میں گرمی ہوتی ہے زیادہ گرم چیزیں نہیں معافق آتی وہ اعتدال میں رہ کر کھائیں یا کم مقدار میں کھا سکتے ہیں یعنی ایک خجور کھا لیں یا پھر دو کھا لیں لیکن زیادہ نہ کھائیں تو بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس میں پوٹیشم بھی ہوتا ہے اور پوٹیشم کی جب زیادہ مقدار ہو جاتی ہے جیسے کہ میں آپ کو کہوں کچھ چیزوں کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں تو آپ زیادہ مقدار میں کھانا شروع ہو جائیں دس دس بیس بیس دانیں جو ہے وہ آپ خجور کے کھانا شروع ہو جائیں تو ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ زیادہ مقدار میں خجوریں کھائیں گے تو اس میں پوٹیشم ہوتا ہے تو پوٹیشم کی زیادتی سے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے دل بند ہو جاتا ہے تو چیزوں کو اعتدال میں رہ کر اور متوازن کر کے کھائیں گے تو کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور وہ افراد جو کہ گرم چیزیں جن کو معافق نہیں آتی وہ اس کو کھائیں خجور کو تو یہ بہت ہی زبردستا ایک ٹوٹکا ہے دودھ اور خجور کا اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں دودھ آپ جانتے ہیں کہ دودھ کے بہت زیادہ فائدے ہیں دودھ میں کلشم ہوتا ہے تو یہ تولائی پیدا کرتا ہے جسم میں جن لوگوں کو آئرن کی نیفیشنسی ہے کلشم کی نیفیشنسی ہے وہ ان دونوں چیزوں کا استعمال ضرور کریں کیونکہ خجور میں آئرن ہوتا ہے اور کلشم بھی ہوتا ہے دودھ میں کلشم ہوتا ہے ویٹامین ڈی ہوتا ہے خجور میں بھی ویٹامین ڈی ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں بہت زیادہ فائدے مند ہیں مسلز کو بنانے کے لیے انسان کو طاقتور بنانے کے لیے تو ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے چھوٹے چھوٹے سے ٹوٹکے ہوتے ہیں لیکن بہت زبردست ہوتے ہیں خاص طور پر بڑے افراد جو کہ بلکل بھی کوئی بھی کام تھوڑا سا کرتے ہیں تو تھکاوٹ محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ تو دودھ کے ساتھ ضرور خجور کھانا شروع کر دیں آج سے ہی وہ یہ کام شروع کر دیں اگر انہوں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیونکہ خجور میں اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر دو خجوریں کھا لی جائیں تو اب بھلے کھانا نہ کھائیں یعنی اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے اس کے علاوہ قرآن پاک میں بیس مرتبہ خجور کا ذکر آیا ہے تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں جس چیز کا بار بار ذکر آیا ہے اس کے کتنے فائد ہوں گے تو دودھ کا بھی اسی طرح بہت زیادہ فائد ہیں جس طرح سے خجور کے فائد ہیں جب ان دونوں چیزوں کو آپ کھاتے ہیں تو آپ میں کتنی دوانائی آئے گی آپ کا یہ پہترین حلدی ناشتہ ہو جائے گا تو بہت ہی زبردستی ایک چھوٹی سی میں آپ کے لئے ایک ٹیپس لے کر آئی تھی انشاءاللہ آپ کو بہت بسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو بسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ سیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنے سے یہ ہوتا ہم جو بھی ویڈیو بناتے ہیں اس کی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے گی آپ اسے وانچ کر سکتے ہیں ڈاؤنگلوڈ کر سکتے ہیں سب سے بڑی بات آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا سی یو نیکس ٹائم اللہ حافظ ٹیل دن ٹیک کیئر